اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفطار شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھڑ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا اے انسان کس چیز نے دھوکا دیا تجھ کو اپنے رب کے بارے میں جو کریم ہے وہی ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری کامت کو معتدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کو حالانکہ بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک بد کردار دوزخ میں ہوں گے اس میں داخل ہوں گے اس دن جو جزا کا ہے اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے اور کیا تمہیں معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن پھر کیا تمہیں معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن وہ دن کہ نہ آ سکے گا کوئی کسی کے کچھ کام اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانشکاک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان اور یہی اس کے لائک بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور نکال کر باہر ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کے اور اس کو لازم بھی یہی ہے اے انسان بے شک تجھے تکلیف اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف پھر تو اس سے جا ملے گا پس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عامال اس کے دائنے ہاتھ میں پس لیا جائے گا اس سے حساب آسان اور وہ آپ اور وہ واپس آئے گا اپنے گھر والوں میں خوش خوش اور یہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عامال اس کی پیٹ کے پیچھے سے تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا دوزخ میں بے شک وہ رہتا تھا اپنے اہل وعیال ہی میں مگن بے شک وہ تو خیال کرتا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹنا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان کی جن چیزوں کو وہ کٹھا کر لیتی ہے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ تو کیا ہوا ان لوگوں کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو نہیں سجدہ کرتے یہ آیت سجدہ تھی سجدہ کر لیجئے موسیقا بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں تو ان کو خبر سنا دو دکھ دینے والے عذاب کی ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان کے لیے عجر ہے بے انتہا صدق اللہ العظیم